پاکستانی کا سنامی لوگوں کے لیے ان کے ماہ رمضان کے اندر ایک عذاب کے طور پہ سامنے کھڑا ہے پاکستان کے اندر جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے بجٹ بنانے میں ایک مہینہ رہ گیا اس کے پیش ہونے میں مئی کے مہینے میں بجٹ پیش ہوتا ہے ابھی تک ہمیں وزیر خزانہ کا نہیں پتا کہ کون وزیر خزانہ ہوگا یہ ایک ایٹمی طاقت کا حشر کر دیا گیا ہے کہ آج جب کہ کہا جاتا ہے کہ معاشی سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے تو حکومت کو ابھی تک وزیر خزانہ نہیں مل رہا تین وزیر خزانہ بدلے جا چکے ہیں اور چوتھے کی تلاش جاری ہے یہی تقریباً عمل ہر اہم شعبے کے اندر ہے ہر روز وزیر بدلتا ہے ہر روز وفاقی سیکیورٹری بدلتا ہے ہر روز آئی جی اور چیف سیکیورٹری بدلتے ہیں لیکن پاکستان کی حکومت نہیں چل رہی ہے کیونکہ یہ ناہل ہیں اسی طرح آپ نے پچھلے چاند روز میں دیکھا کہ ملک کی داخلی سلامتی کی جو صورتحال تھی وہ کسی بھی زی شعور پاکستانی کو ویک اپ کال دینے کے لیے کافی ہے ہمارے ہمسایہ ملک میں امریکہ کے صدر نے جو اعلان کیا کہ مئی کے مہینے سے فوجی انخلاص شروع ہو جائے گا اور گیارہ ستمبر سے پہلے پہلے امریکہ افغانستان سے غیر مشروط اپنی فوجیں نکال لے گا یہ ایک سیسمک شفٹ ہے یہ ایک ہمارے خطے کے اندر والکینک ارپشن ہے جو ہونے جا رہی ہے اس سے صرف افغانستان متاثر نہیں ہوگا پورے خطے پر اس ڈیویلپمنٹ کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ نہائیت سنگین بھی ہیں اور نہائیت تشویشناک بھی ہیں جہاں آنے والے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر قومی یجیتی کی ضرورت ہے قومی اتحاد کی ضرورت ہے قومی یگانگت کی ضرورت ہے وہاں پر ہماری حکومت کی ترجیحات کیا ہیں کہ جاتی عمرہ میں شریف خاندان کے ذاتی رہائش کو مسمار کیا جائے اس پہ قبضہ کیا جائے یہ حکومت انتقام کے اندر اتنی اندھی ہے کہ یہ سیاست میں نفرتوں کو اور خلیجوں کو اس سطح پہ لے کر جانا چاہتی ہے کہ جنہیں پور نہ کیا جا سکے پاکستان کی بڑھتی ہوئی پولرائزیشن پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے پاکستان کی معاشی تباہی اس حکومت کے ہاتھوں ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن چکی ہے ہماری خارجہ محاذ پہ ایک کے بعد دوسری پسپائیاں پاکستان کے قومی وقار اور تشخص کو مجروع کر چکی ہیں ایک طرف ہم ڈپلومیٹک سطح پہ کمزور ہو گئے ہیں ایکانومی تباہ ہو گئی ہے انٹرنل سیکیورٹی پاش پاش ہو چکی ہے اور حکومت کی پریارٹی کیا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے ان کی ذاتی رہائش گاہوں کو قبضہ کرنے اور مسمار کرنے کے ایجنڈے پہ گامزن ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اگر عمران خان کی یہ ترجیح ہے کہ جب بائیس کروڑ عوام مہنگائی کے ہاتھوں پس رہے ہیں حکومت کے پاس کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا کہ وہ مہنگائی پہ قابو پا سکے پاکستان داخلی سلامتی کی اس مقام پہ ہے کہ آپ کبھی سوشل میڈیا بند کر رہے ہیں کبھی ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں کبھی آپ جماعتوں کو کالدم قرار دینے پہ مجبور ہیں ایک طرف انٹرنل سیکیورٹی کے یہ ایمپیریٹیو ہیں جن سے نبٹنے کے لیے قومی اکجیتی کی ضرورت ہے قومی اتحاد کی ضرورت ہے اور دوسری طرف آپ کی ترجیح یہ ہے تلافی ہو جائیں اور ان پر پول بنانا ناممکن ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مطالبہ کیا جائے کہ سیلیکٹڈ وزیر آزم کا نفسیاتی معاینہ کرایا جائے یہ شخص وزارت عزمہ کے منصب کے لیے فٹ نہیں ہے یہ اپنی انتقام اپنی حسد اور ذاتی ایجنڈے پر پاکستان کے مستقبل کو دعو پر لگا رہا ہے عمران خان نے سرگودہ میں کہا کہ یہ مہنگائی سمٹم ہے اصل میں رول آف لاو کا کرائسس ہے اور جناب فلوسفر صاحب نے مثال یوں دی کہ اگر آپ کو بخار ہوتا ہے تو بخار بیماری نہیں ہوتی وہ علامت ہوتی ہے اگر آپ کوئی غلط چیز کھالیں تو سٹمک انفیکشن کاؤز ہے بخار علامت ہے تو آج انہوں نے کہا ملک میں رول آف لاو کا کرائسس ہے اس کی وجہ سے مہنگائی ہے تو عمران نیازی صاحب دوزار تیرہ سے لے کر دوزار اٹھارہ تک مہنگائی نام کی علامت پاکستان میں نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ رول آف لاو کا کرائسس بھی نہیں تھا اگر آج مہنگائی علامت کے طور پہ موجود ہے اور آپ کے بقول یہ نشانی ہے رول آف لاو کے کرائسس کی تو یہ رول آف لاو کا کرائسس دوزار اٹھارہ کے بعد آپ کی حکومت میں پیدا ہوا ہے جس نے آئین قانون پارلیمنٹ تمام ذابطوں کو بالائے تاک رکھ کے اپنا کینہ اپنا حسد اپنی انہ اپنی نفرت کو سیاست اور حکومت کی بنیاد بنا دیا یہ شخص پاکستان کو اس سطح پر لے کر جا رہا ہے کہ جہاں ملک کی انٹرنل پولرائزیشن کے نتیجے میں ہم آپس میں دست و گریبان ہوں گے اور پاکستان کے دشمن پاکستان کے ساتھ من مانا کھیل کھیلیں گے اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ افغانستان سے امریکہ کی فوجیں نکلنے کے کیا جیو پولٹیکس پہ اثرات ہوں گے اور پاکستان نے اس کے لئے کیسی تیاری کرنی ہے اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ اس کی پولیسیاں ملکی معیشت کو اور سرمایہ کاری کو جس طرح تباہ کر رہی ہیں اس کے آنے والے دور میں کیا اثرات ہوں گے اگر انڈیا ساڑھے گیارہ فیصد پہ پینڈیمک کے باوجود گروہ کر سکتا ہے تو پاکستان دس گیارہ فیصد سے کیوں نہیں گروہ کر سکتا پاکستان کیوں ایک ڈیڑھ فیصد پہ گروہ کر رہا ہے اس کی وجہ صرف عمران خان کی انٹی بزنس انٹی انویسٹمنٹ اور انتقامی پولیسیاں تو اس لیے یہ جو حکومت اس وقت کر رہی ہے یہ پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہی ہے اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نہ ان کے پاس ٹیم ہے نہ ان کو یہ پتا ہے کہ ملک کیسے چلتا ہے نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے ان کا ویژن صرف یہ ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا میں اپنے مخالفوں کو نہیں چھوڑوں گا میں انتقام لوں گا اور میں اس انتقام کی آگ میں پاکستان کو جلاوں گا لہٰذا جو شخص ان حالات کے اندر ان مسائل کے اندر ان دی میڈل آف دی کرائیسس کہ جہاں ایک طرف آپ کی لائن آرڈر کی سیچویشن ایسی ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا بند کرنا پڑ ہے وہاں آپ کی ترجیح یہ ہے کہ جاتی عمرہ میں جا کے شریف خاندان کے مکان مسمار کرو دس کالز فور سائیکیٹرک ایویویشن آف دی پرائیم منسٹر ایویویشن 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 لہذا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ایک سائیکیٹریس کا پینل ترتیب دیا جائے اور وہ سیلیکٹڈ وزیراعظم امران خان کی نفسیاتی ایویویشن کرے چونکہ اس شخص کی انا اس شخص کا حسد نفرت اور نفسیاتی کیفیت پاکستان کو تباہ کر میں اس میں سپیسیفکلی اس جانب توجہ چاہوں گا کہ پچھلے تین دن سے پورا ملک جو ہے وہ جام تھا ہر مین روڈ بلوگ تھی لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ دکے کھا رہے تھے فیملیز جو ہیں وہ خوار ہو رہی تھی ایمولینسز میں مریض جو ہے وہ مر رہے تھے لیکن پرائیم نیسٹر کو جس طرح سے احسن صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے اسے اس چیز کی کوئی فکر نہیں تھی اور پچھلے انہی تین دنوں میں لاہور کے کمیشنر آفیس میں اور لاہور کے چیف سیکٹری آفیس میں ریونیو آفیسرز اس کو رات رات بٹھایا گیا وہاں پہ وہاں پہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ منگوایا گیا اور وہاں پہ بنی گالہ سے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ راتے میں تھے اور ان تین دنوں میں چار دنوں میں جو ہے وہ جو شریف فیملی کی ارازی ہے جو ان کی رہیشگاہ ہے اس کے مطلق جو ہے وہ انتقال کو یا اس ریزیسٹی کو جو ہے وہ توڑا گیا اور اس انتقال کو جو ہے وہ منصور کیا گیا رات جو یہ ڈراما کرنا چاہتے تھے اسے ناکام کیا گیا وہ ناکام ہوا اور آج صبح شہزاد اکبر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی ہمارا تو کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا یہ تو صرف جب کسی محلے میں وہ نیلی بطی والی گاڑی جاتی ہے تو چور جو ہے اسے خوف محسوس ہوتا ہے کسی بھی جرم کے علامات کو دیکھ کے مجرم کی نشان دہی جو ہے وہ ہو جا کرتی معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جو مجرمانہ ذہنیت ہے اس نے ایسے کام کیے ہیں پورے پنجاب میں اس کی مسالیں موجود ہیں اور یہ لاہور میں تو یہ چند ہفتوں کی بات ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ساٹھ سال جو ہے وہ پیچھے جا کے جو ہے وہ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں اور ساٹھ سال کے ریکارڈ اور فائل سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے فلان چٹھی جو ہے وہ ملنی نہیں معاملہ یہ کہ یہ ریکارڈ جو وہ کسی کسٹیڈی میں ہے یہ کسی پرائیویٹ سے کوئی کاغذ جو ہے اسے اٹھا کے جو ہے وہ ادھر ادھر کرنا جو ہے وہ کتنا مشکل کام ہے اور آپ ساٹھ سال پیچھے جا کے جو ہے وہ لوگوں کی اللارٹمنٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جو ہے وہ اتراز اٹھا رہے ہیں مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ اور کوئی دس بارہ سال پیچھے چلے گئے تو آپ یہ نہ کہ دیں کہ سن سن تالیس کے پہلے جو ریونیو ریکارڈ ہے اس میں تو کسی جگہ پہ پاکستان کا نام ہی نہیں ہے اور پاکستان کی اللارٹمنٹ کے اوپر سوال اٹھا دیں اور پھر ساٹھ سال پہلے کے ریکارڈ کے اوپر جب آپ اتراز اٹھاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ دیو پروسس کے تحت آپ نے وحیدہ بیگم کے جو لوحاکین ہیں ان کو کوئی نوٹس کیا آپ نے اس جگہ پہ اس وقت جو شریف فیملی جو بیگم شمی مفتر مرہومہ کی جو وہاں پہ کون اس وقت قابض ہے تو آپ نے اس انتقال کو منسوح کرنے سے پہلے کیا آپ نے نوٹس دیا آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کیا یہ دیو پروسس آف لا نہیں ہے آپ نے اس دیو پروسس آف لا کو وائلیٹ نہیں کیا یہ آپ کی مجرمانہ ذہنیت کی اکاسی نہیں کرتا اور آپ نے اسی مجرمانہ ذہنیت کے تحت جو لوگوں کے گھروں پہ اس سے پہلے بلوزے چلائے ہیں تو اس کے بعد اگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ رات سمجھی کہ آپ اپنی اسی مجرمانہ ذہنیت کے تحت شریف فیملی کی رہیش گاہوں کو مصمار کرنے جا رہے ہیں تو اس میں شک والی بات کون سی ہے اور میں یہ بات بھی واضح کرنی چاہتا ہوں کہ یہ دیو پروسس آف لا اس کو ابزرب کرنا اور اس کو وائل ایٹ کروانا یہ وزیر اعظم اور شہزاد اکبر جو کے وزیر اعظم کے بحاف پہ کام کر رہا ہے کمیشنر لاہور ڈیویجن سے ہم آپ کو جانتے ہیں آپ نے اس سے پہلے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے آپ اچھے آفیسر ہیں آپ شہباز شریف جیسے چیم منسٹر کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ آپ میں اتنی اخلاقی کرج ہوا کرتی تھی کہ کسی معاملے کے اوپر اگر آپ کی قرائے ہوتی تو آپ یہ بیان کر دیتے تھے کہ جناب یہ چیز اس طرح سے درست ہے اس طرح سے درست نہیں ہے لیکن آج آپ صرف پوسٹنگ کی وجہ سے اور صرف یہ سال ڈیٹھ سال کی بات ہے اگر زیادہ سے زیادہ ہے بھی تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنی پوسٹنگ کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ ان حدود کو جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جس کے بعد شاید پھر یہ ملک یہ رہنے کے قابل نہ رہے یہ معاشرہ یہ افراتفری کا شکار ہو یہ انتشار کا شکار ہو کیونکہ جب آپ ہمارے گھروں تک پہنچیں گے تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ پھر صرف سیاسی احتجاج نہیں ہوگا آپ بالکل رڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں اور یہ مت بھولے کہ آپ کا جو ریونیو کا عملہ ہے یہ آپ کے جو پی ان ہیں یہ آپ کے جو ریڈرز ہیں یہ تو اب بھی بتا رہے ہیں کہ کس دن یہ کام شروع ہوا اور کس دن کس کس کو بلایا گیا وہاں پہ رات دس بجے کس کو پولیس کی سکارڈ میں جو ہے وہ لائے گیا اور وہاں پہ کتنے کتنے بجے رات تک یہ ریکارڈ کو کھنگالا گیا پھرولا گیا اور اس کے بعد جو ہے جو ہے انتقالات اور یہ منصوب کی گئے کل کو چیف سیکریٹی صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا آپ نے ادھر ہی رہنا ہے آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں اور باقی زندگی شاید اس نے بھی ادھر ہی گزار نہیں ہے کمیشنر لہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے آپ نے سروس بھی کر رہی ہے اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے اور اسے بجا لانے سے انکار کرتے اور سینئر میمبر بورڈ آف ریمنی اس ایم بی آر جو ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ساٹھ سال پیچھے جائیں اور جا کے پھر کہیں کہ جی اس فائل میں سے ایک کاغذ مل نہیں رہا تو لہذا جناب یہ منصوب کر دی جائیں یہ دیو پروسس آف آپ کو چلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ درست بھی کہہ رہے ہوں تو پھر بھی آپ نوٹس جاری کیے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے تھے اس کی ذمہ داری جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کمیشنر لاہور کے اوپر ہے اس کی ذمہ داری چیف سیکرٹی پنجاب کے اوپر ہے آپ اس غیر قانونی عمل اور اس اندے انتقام یہ اندہ اور گھٹیا انتقام جو ہے یہ اس کی بنیاد کے اوپر جو احتساب کا ڈراما تھا وہ اب فلاپ ہوا چاہتا ہے وہ اب بلکل جو ہے وہ ڈراما جو ہے وہ اب فراڈ ثابت ہو رہا ہے اب اسے ریپلیس کرنے کے لیے یہ ایک اور عمل جو ہے وہ ایف آئی اے کے ذریعے سے انٹی کرپشن کے ذریعے سے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کل کو کوئی آفیسر یہ کہے کہ جی میں تو مجبور تھا میرے اوپر تو بڑا پریشر تھا اس لیے میں نے کر دیا یہ کوئی لیگل جواز نہیں ہوگا آپ آپ جو ہے وہ ریاست کے ملازم بنے آپ جو ہے وہ ریاست کو سرو کرے آپ اس سیلیکٹڈ ٹولے کے رجیم کا ہتھیار نہ بنے آپ ان کی ان غیر قانونی احکامات کو بجا اگر لائیں گے تو کل کو آپ کو یہ عذر جو ہے وہ بلکل حاصل نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے میں جب آپ لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے آرڈرز کر کے تو آپ بلدودر چلائیں گے تو اس کا رد عمل جو ہے وہ صرف سیاسی احتجاج جو ہے وہ نہیں ہوگا منی گالا اگر ہو سکتا ہے ساڑھے بارہ لاکھ میں تو بھئی آپ میاں صاحب کو بھی نوٹس دے دے کہ آپ پچیس لاکھ جمع کروا دیں بلکل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ کروا دیں گے اگر یہ اس طرح سے آپ نے حساب لینا ہے تو زمان پار کی بھی جسٹری چیک کر لیں وہ بھی کبھی سٹریٹ لینڈ تھی وہ بھی جو ہے وہ جو ہے وہ گورنمنٹ لینڈ سے جو ہے وہ ٹرانسور ہوئی ہے بلکہ اگر پورا لاہور پورا پنجاب اگر آپ دیکھیں تو سن سنتالیس کے بعد آزادی کے بعد یہ ایک نئے ملک کے وجود میں آنے کے بعد جو ہے یہ جو ہے یہ لازمی چیزیں ہیں کہ مختلف جو ہے وہ سکیمز بنی مختلف قسم کی جو ہے وہ اور اس کے تحت جو ہے گورنمنٹ لینڈ تھی ساری جو کہ لوگوں کو جو ہے وہ آلارٹ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ آگے چلا لیکن یہ صرف میں اپنے سیکرٹی جنرل کی موجودگی میں بحثیت صدر پی ایم ایل پنجاب یہ انونس کرتا ہوں کہ آئندہ اس قسم کا غیر قانونی عمل جس جگہ بھی اور جس بھی کسی اپوزیشن کے ممبر کے خلاف ربعہ رکھا گیا ہم اس کے خلاف برپور رزیسنس کریں گے برپور جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ہم دفاع کریں گے اور اس احتجاج کو جو ہے اگر دبانے کی کوشش کی گئی تو اس کی وائلیشن میں جو بھی جو بھی پھر وہاں پہ نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہوگی جو اس سیلیکٹڈ رجیم کے غیر قانونی احکامات کو پہ اوپر جو ہے وہ آفیسرز بنے ریاست کے ملازم بنے اس سیلیکٹڈ ٹولے کے ملازم نہ بنے میں ایک تو سرکاری افسران کے حوالے سے رانہ صاحب نے بات کی میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک لیگل سیل احسن صاحب اور رانہ صاحب کی منظوری کے بعد تشکیل دے دیا آپ نے ہمارے سٹے آرڈر کی ستائیس اپریل تک اس کی ویلیڈیٹی ہے اور اس کے بعد بھی ہم اپنا کیس رکھیں گے میرٹ کر اس کو ایکسٹینڈ کروائیں گے آپ نے اگر کوئی غیر قانونی حرکت کی آپ کی خلاف استغاثہ ہم تیار کر رہے ہیں ہم دوسرا آج ایک نیب کی کانٹریکٹ کی نوکری پر اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے ٹاؤٹ نے بڑی کسرت سے مجھے یاد کیا اور اس کی چیخیں لاہور تک پہنچیں مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ اس کی اتنی کسرت سے چیخیں آج نکلی ہیں تو میں شداد اکبر نامی ٹاؤٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل سے ڈرنے والے دن پیدا ہی نہیں ہوئے تھے میں اکیلا گھومتا ہوں شہر کے اندر تمہاری طرح بولٹ پروف گاڑی جو کہ سرکار کے پیسوں سے آئی ہے اور گارڈز کے حسار میں نہیں گھومتا تو یہ در خوف جو ہے یہ ہمیں پتا ہے کون کتنا ڈر رکھتا ہے اور کس میں کتنی کپیسٹی ہے تو اس لیے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کو پتھر مت مارو اور یہ جو تمہاری پروپٹی ہے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ وراست والدین کی طرف سے ہوتی ہے یہ واحد شخص ہے جس کی وراست اہلیہ کی طرف سے ہوئی ہے وہ بھی سپین میں تو اور یہ جو سپین کی پروپٹی ہے جو آپ کو اہلیہ کی طرف سے آپ کہتے ہیں وراست میں آئی ہے اس کا بھی جواب دینا ہوگا اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ عزت آنی جانی چیز ہے بندے کو شداد اکبر جیسا ڈھیٹ ہونا چاہیے تو میں شداد اکبر سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کے ایسٹ ریکاوری یونٹ نے اب تک کتنے ایسٹ ریکاور کیے ہیں اور یہ نیاب کے موون سیل کے طور پہ جو یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں اس کا نوٹس لینے والا پورے ملک ریکارڈز آیا کیا آپ برطانیہ کی عدالتوں میں بھی زلیل ہو رہے ہیں کل آپ کے متعلق سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج شاہب نے کہ آپ کو جیل میں ہو رہے ہیں شداد اکبر صاحب زلالت آپ کا مقدر ہے اور آپ پنجاب حکومت کو ادھر بیٹھ کے جو پریشر رائز کر کے اللیگل آرڈرز اپٹین کرنے کی جو کوشیں کر رہے ہیں ایک ایک بات ہمارے نوٹس میں ہے اور آج آپ کی چیزیں سن کے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے خاطر جمع رکھیں آپ کو آپ کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور یہ جو آپ نہ ٹی وی پہ دکھائیں گے حد کڑی لگے گی اور سیدھا جیل جاؤ گے اور اپنے کیے پہ تمہیں حساب چکانا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا یہ ایسٹ ریکاوری یونٹ جدھر بیٹھ کے غیر قانونی طور پہ لوگوں کے گھروں پہ قبضے کروائے گئے لوگوں کے گھر کے کارکنان کو ہمارے سوشل میڈیا کے حراقین کو حراسہ کیا جا رہا ہے ایف آئیے کے نوٹس دیے جا رہے ہیں میں ایف آئیے کو بھی کہنا چاہتا ہوں ہمیں مجبور مت کریں کہ اگلا روح ہمارا ایف آئیے کی طرف ہو کسی ہمارے کارکن کو ہاتھ بھی لگا یا کسی ہمارے کارکن کو حراسہ کیا گیا تو اس کا دس کنا آپ سے حساب لیں گے آپ سرکار کے ملازم ہیں ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں آپ کسی عمران نیازی یا کسی سیاسی جماعت کے ذاتی ملازم نہیں ہیں اور یہ استغاسوں والی بات ہم نے آج میٹنگ میں تیع کی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سرکاری افسران کو نوٹس بھی جائیں گے اور ان کی خلاف استغاسے کے مقدمات بھی قائم ہوں گے بہت شکریہ جی اچھا اس میں ایک بات کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہے یہ ہر پریس کانفرنس میں یہ فرماتے ہیں کہ جی باغذار کرالی جی نجیز قبضہ جی آرازی باغذار کرالی اتنے سو عرب اتنے سو عرب یہ کون سے عرب ہیں اگر تو یہ عرب وہ ہیں جو پیسے ہوتے ہیں روپے ہوتے ہیں تو میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ کسی ایک کیس کو لے لیں خوکر صاحبان کے کہ اس کو لے لیں وہاں پہ وزیری عظم صاحب بھی ایک دنی یاد کر رہے تھے کہ جی اتنے سو عرب رپے کیجئے ارازی واگذار کر لیں آپ اس ارازی جو آپ نے واگذار کی ہے اس کے جو پیسے قومی خزانے میں جمع ہوئے صرف دو ہزار کی رسیر دکھا دیں آپ کسی دن آئیں اور آکے جو ہے وہ دو ہزار کی رسیر پیش کریں کہ جی یہ دو ہزار رپے ہم نے اس واگذار کی ہوئی زبین سے جو ہے وہ حاصل کیا ہے اور یہ قومی خزانے میں جو ہے وہ جمع کر ہے اور وہ تین ہزار عرب جو آپ نے میاں نواز شریف سے جو ہے وہ آپ نے کرنا تھا اپنا رکبر اس کا بھی کو حال کسی دن بتا دے کہ وہ کتنے سو عرب جو ہے وہ آپ نے رکبر کیا ہے شرم آنی چاہیے آپ کو آپ اس گٹیا لیبل پہ چلے گئے ہیں اس انتقام کی آگ کو بجانے کے لیے کہ یہ پورے معاشرے میں پورے معاشرے میں آگ بڑکانے کی صورت بن رہی ہے اگر آپ نے یہی آپ کا ہار رہا تو شاید یہ بلک رہنے کے قابل نہ رہے سرکاری اس کا بھی کیس بنا دیں میاں نواز شیف کے اوپر نمل کالج کا بھی بنا دیں زمان پار کا بھی بنا دیں اور بنی گالا تو خیر رہے گرر رائز ہو گیا یہ دیکھیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے میرے نزدیک عمران نیازی کو معلوم ہو گیا ہے کہ ان کے رخصتی کا وقت آ چکا ہے اور مہارت کاری فیل کر دی پولٹکس فیل ہو گئی حکومت چل نہیں رہی جیسے میں نے کہا کہ ہر روز وزیر بدلتا ہے افسر بدلتے ہیں تو جب مکمل طور پہ وہ ناکام ہو گئے ہیں اور اب انہیں پتا لگ رہے ہیں چھ مہینے کے لیے وزیر خزانہ بجٹ آپ نے پیش کر رہے ہیں تو اب عمران نیازی صاحب رائٹنگ آن دی وال دیکھ رہے ہیں کہ ان کی رخصتی کا وقت آ پہنچا ہے وہ صرف اپنی رخصتی سے پہلے اپنی زدیں پوری کر رہے ہیں اپنے انتقام پوری کر اور میں پھر ایک دفعہ کہوں گا آج پاکستان ان پریسیڈنٹڈ چیلنجز کے دھانے پہ کھڑا ہم ایسے خطرات کے دھانے پہ کھڑے ہیں کہ جہاں ہمیں قوم کو کٹھا کرنے کی ضرورت تھی جہاں پہ قومی اتحاد کی ضرورت ہے قومی یکجیتی کی ضرورت ہے لیکن عمران نیازی صاحب ہر اتحاد کے موقع پر انتشار پیدا کرتے ہیں یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ قوم متحد نہ ہو جائے کسی طرح یہ قوم کی صفوں میں یکجیتی پیدا نہ ہو جائے تو وہ جو محاورہ تھا کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا وہ اب مطروق ہو گیا ہے اب پاکستان جل رہا تھا اور عمران نیازی انتقام کی بانسری بجا رہا تھا نیا محاورہ ہے یہ یہ ٹی ایل پی جو ہے اس کا آغاز اس کی بنیاد جو ہے وہ انہیں ایک سو بیس کے الیکشن میں رکھی گئی تھی اور مقصد صرف یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کو یہ سیٹ ہر بائی جائے اب آپ یہ دیکھ لیں یہ کسی دن یہ حساب ہوگا کسی دن یہ انیلسز یہ انیلائز ہوں گی یہ چیزیں کہ ایک قومی اسمبلی کے حلقے سے ایک سیاسی جماعت کو ہرانے کے لیے جو ہے وہ جو بنیاد رکھی گئی اس بنیاد کا کیا خمیازہ بعد میں قوم کو بھگتنا پڑا اس وقت کی حکومت کو بھگتنا پڑا اور آج پھر جو ہے وہ قوم کو اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے اس فیصلے کی وجہ سے ایک سپریم کورٹ کا معزز جج آن ٹرائل بھی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہاں پہ جا کے ہر چیز جو ہے وہ مسامنے جو ہے وہ آجائے گی لیکن اس آڑ میں سیاسی مخالفین کے خلاف آتماد کیونکہ پہلے دو دن تین دن تو گورنمنٹ جو ہے وہ باگی رہی خاموش رہی نظر ہی نہیں آئی کہ اب جب سے جو ہے وہ حکومت کا تھوڑا جو ہے وہ ہاتھ اوپر ہوا ہے اور وہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اپوزیشن نے ذمہ درانہ طرز عمل اپنایا اگر اس معاملے میں ہم وہی رویہ پناتے جو رویہ عمران خان صاحب کا تھا وہ رویہ جو شیخ رشید کا تھا وہ رویہ جو اس وقت کی اپوزیشن کا تھا اگر ہم یہ یا آج کی اپوزیشن جو ہے وہ رویہ پناتی تو شاید یہ حالات جو پہلے تین دن حکومت کے کابو سے باہر تھے یہ پورے ملک کو افرہ تفری میں اور انتشار میں دکھیل دیتے یہ موجودہ اپوزیشن جس میں تمام اپوزیشن جماعتیں موجود ہیں میں شامل ہیں پی ایم 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 بھی اور دوسری بھی میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے یہ زمہ درانہ رویہ ہے لیکن آپ پھر اس بات کو بھی دیکھیں کہ اس وزیر اعظم سے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک لفظ بھی جو ہے وہ اپوزیشن کے اس زمہ درانہ رویہ کے مطلق جو ہے وہ بات کرتا لیکن برحال ہماری اپنی جو ہے لیکن یہ سبق بھی جو ہے وہ اس قوم کو جو ہے وہ سمجھ آ جانا چاہیے قوم کو سمجھ آ گیا ہے جن کو نہیں سمجھ آیا تھا ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ گئے اقدامات جو ہے وہ بات میں قوم کو کتنے مہنگے پڑھ دیکھیں اس میں جو ہے وہ ڈی بی نے اپنی ججمنٹ جو ہے وہ اوپن کوٹ میں اناؤنس کی تھی جس کے مطابق میاں شاہباز صاحب کو بیل گرانٹ کی گئی پچاس پچاس لاک رپے کے دو مچل کے یہ صرف میں نہیں کہہ کہ میں پی ایم 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 کا بندہ وہاں پہ تھا وہاں پہ میڈیا بھی موجود تھا اور اسی طرح سے یہ خبر آئی ہے ابھی ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ نہیں آئی ڈیٹیل ججمنٹ جیسے ہی آتی ہے تو اس کے مطابق جو وہ ہم چل کے ہم نے انتظام کی ہے ہم داخل کرنے کو جو ہے وہ تیار ہیں لیکن ڈیٹیل ججمنٹ کے آنے اور اسے پڑھنے سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ کسی قسم کی جو ہے وہ افواہ یا کسی قسم کا اپنا انیل سے جو ہے یہ معاملہ عدالت سے متلقہ ہے عدالت کے احترام کے پیش نظر ہمیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنے چھے کسی 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 کسی